بول کلب آزاد ہے تیرے بول زبان اب تک تیری ایک بار نئی آشا اور نئی گرنگو جگانے کی ایک بار پھر سے حاضر ہیں Right Way of Knowledge چینل پر جہاں پر میں نے شروعات سے ہی کومن مینس سے لے کر وی آئی پی تک جو شروعات کری تھی لوگوں کو لانا اور ان کے وچاروں کو پوری دنیا کے سامنے رکھنا جو وہ رکھنا چاہتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں جو آج تک وہ کسی کو نہ دکھا پائے تو آئیے شروعات کرتے ہیں Mr. Dr. Junet صاحب سے انہی کی کہانی سنتے ہیں اور انہی کی زبانی کیونکہ Dr. Junet صاحب کیور اپنے پیشے میں ڈاکٹر ہی نہ ہو کر ایک لائیر کا رول بھی ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سب سے اچھی جو قوالیٹی ہے ان کے پیشنٹ سے یہ جب ڈیل کرتے ہیں تو ادھا فرینڈلی ہو جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ پیشنٹ ہے جس کو میں صرف پیشنٹ کے روپ میں ہی ٹریٹ کروں یوں پیشنٹ کو ہمدردی کے ساتھ میں اب ایسا بھی نہیں ہمدردی اگر دکھا رہے ہیں تو اب ان کے ہاتھ ہی کاف رہے ہیں کچھ بھی لکھنے میں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر مووی بھی آئیتی صاحب آپ نے دیکھتی ہوگی منہ بھائی جس میں ہی بوجھا تھا کہ ڈاکٹر اگر دوست بجھائے گا تو بھی الاج کیسے کرے گا تو پہلے ہی بتا دوں ڈاکٹر صاحب ایسا کچھ بھی نہیں کرتے بس وہ اپنی محبت سے اپنے چند شکدوں سے مندر موت کر دیتی تو ڈاکٹر صاحب جیسا کی آپ جانتے ہیں لوگان بہت اچھی انیشیٹیو سٹارٹ کر رہی تھی اور جس میں کومن مینس لے کر وی آئی پی تک سب کو کور کر رہے ہیں اس میں ہی آپ کا نام ہے تو پلیز ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے آڈینس کچھ دیکھ رہی ہے بدھائیوں کی آوام علیگڑ کی آوام ہم سے جوڑی ہوئی ہے تو انہوں کو پلیز اپنے بارے محاطف کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کھنگا کی میرا نام ڈاکٹر جنید ہے اور میرا یہ چھٹا بھائی ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اسی لئے اس طرح سے یہ ویڈیو میں کہنا ہے اور میں پیشنٹ کے بارے میں یہ کھنگا کی کوئی اگر آتا ہے میرے پاس تو وہ بچارہ پرشاہ ہمتا ہے اور بیمار ہوتا ہے اور دماغی ٹینشن ہوتی ہے اس کو تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ دبا تو دھونگا ہی پلس اس کی دماغی ٹینشن بھی کم کرتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو حسان ہوں گا بھی روتا ہوا چہرہ لے کے لوگ آتے ہیں میرے پاس پرشان آتے ہیں درد کے آتے ہیں بیمار آتے ہیں بکار آتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی یہاں سے مسکرات روتا ہوا آئے اور مسکراتا ہوا جائے تو اس سے بہتر کیا ہے پیشہ یہ ڈاکٹری کا ایک ایسا پیشہ ہے کہ اللہ نے جب یہ چیز نبازی ہے مجھے تو میں اپنے پیشے کو بہت ہی مانداری کے ساتھ کرتا ہوں اور دل سے سبی لوگ کے لیے محبت رکھتا ہوں چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو چاہے وہ کوئی بھی وصیح ہے کہ میرے لیے میرا بھائی ہے میری بہن ہے میری ماں ہے اسی طرح سے اپنا پیار سے محبت سے اپنے پیشے کو انجام دیتا ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس سے محبت کرتا ہے اسی لئے یہ دل سے اپنے اپنے بیچار بیٹ کر رہا ہے تو یہ ہی گول کرتا ہوں جلگل گل ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے پیشنٹ کو بہت ہی محبت سے ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ کیون میں دیکھ کر رہے ہوں کہ پیشنٹس ان کا فیڈبیک دیتی کبھی بھی پیشنٹ سے بات کرو گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بھل ڈاکٹر نہیں ہے وہ میرے لئے بھائی بھی ہیں میرے لئے بیٹا بھی ہیں اور یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی جس کی وجہ سے میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب سے ملے آیا کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہی ملنا بھی تھا اور میں نے سوچا کہ اس بارے میں بہت ساری چرچائیں ہو جائیں جو آپ لوگ کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ آن ثابت ہیں تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کرونا کو محر بھی جا چکایا ہے کیا اب بھی آپ ٹیشنٹس کو فیس ٹو فیس ٹریٹ کر رہے ہیں یا آن لائن کے مادھیم سے نہیں بات یہ ہے کہ اگر ہم آن لائن کے مادھیم سے ہی بنے رہیں گے تو لوگوں کی پرچانی کیسے بھی ہمیں فرنٹ پہ آنا بڑے گا ہم لوگ نہیں آئیں گے تو باقی لوگ کیسے آئیں گے جب یدھ میں سینک ہی نہیں اتریں گے تو پھر جنتہ کیسے سامنا ہم دیش کو کیسے جتا بائیں گے سینک ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر پیشا ڈاکٹر کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹروں کا کام ہے تو یہ سب جو ہے یودھا ہیں سینک ہیں اگر یہ ہی نہیں اتریں گے یودھ میں تو پھر جیتے گا کون ہے ہمیں دیش کو جتانا ہے اور دیش کے ساتھ ساتھ دنیا کو جتانا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کامیاب ہوں جو سب ایک بات جانا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ پیشنگ وکیل بھی ہیں پطالت بھی کی ہوئی ہے تو آپ نے ڈاکٹر ہی کیونکشونا کیا فیملی کا پریشا تھا یا آپ کو خود یہ امید آئی یا دوسروں کو دیکھ کر آپ نے سوچے کیونکہ میں ڈاکٹر بن کے سماج کی سیدہ کر ساتھ یہ اصلاح سوال مجھے بہر اچھا ہے اور اکثر لوگوں کے مند میں شباہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی چلکی کیا بننا چاہتے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جب سے بچپن قتم ہوتا ہے سمجھداری آتی ہے تو ایک ایم بھی بنتا ہے کہ کیا آدمی کو وہ بننا رکھتے ہیں ایک بچہ ایم رکھے چلتا ہے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا اور انہوں نے میرے لیے ہمیشہ کہا اور سوچا کہ بچہ ہمارا آگے گا اور آج جو بھی ہوں میں جس پوزیشن پر بھی ہوں چاہے وہ وقالت میں ہوئی چاہے وہ ڈاکٹری پیشے میں ہوئے یہ میں اپنے ماں باپ کی بدلت ہوں میرے ماں باپ نے بہت ہی کوشش کیلئے بہت محنت کی تو میں آج یہاں بیتا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت لمبی اور مباشر ہم سب لوگوں کی دعایں ہیں کہ ہم سبھی لوگوں کے جو ماں باپ ہیں وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے کی پوری کوشش تو کرے گاں سے گاں کیونکہ رہ تو نہیں پاتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی سچائے ترینے ہوئے تو رب صاحب آپ نے پھر جب وقالت کری اور ڈاکٹری کیا آپ نے جنہوں کو ساتھ ساتھ کرا اور اگر کرا ساتھ ساتھ کیا آپ پڑھائی کر پائے اتنی کیونکہ وقالت کی پڑھائی ہر کو ہی نہیں کر پاتا ہے کسی بھی بس کی بات اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ لوگ کو اپنے اندر ازیوم کر سکے اور اس کو انپوٹ دے سکے اس کو تو ایسا کر پائے جاں نہیں میں نے اصل میں ڈاکٹری کی قلائی جو کی ہے وہ دوہزار تیرہ کا پاس آر گونے بیو میسٹر اور لاو کی آیا تو میں نے لاو دوہزار بیس کا پاس آر گونے تو میں میڈیکل کے ساتھ ساتھ میں نے لاو دوہزار سترہ میں جوائن کیا تھا سترہ سے جوائن کرتے کرتے میں اپنے کالیج بھی پروپر رکھا اپنی میڈیکل کی پریکٹس بھی پروپر رکھی اس کے پاس دوہزار بیس کا تو کہنے کا مطلب میرا یہ بندہ ہے کہ لاو کرنے سے آدمی کا مائنڈ کھلتا ہے اور ہمیں یہ چیزیں پتا چکتی ہیں کہ ہمیں کون سی چیز غلط ہے کون سی صحیح ہے خود کو تو پتا چکتی جلدی دوسروں کو بھی ہم رائے دے سکتے ہیں لاو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں لاو اتار لیں گے تو بہت سے غلط کاموں سے بچ جائیں گے اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں اگر یہ اپنے دل میں اگر یہ ارادہ کرنے کی ہم اپنے آپ تو غلط کریں گے ہی نہیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے تو سمجھائیں گے کیسے جب نولیج ہوگی تب ہی تو سمجھائیں گے اور نولیج لینے کے لیے ہی میں نے لاو کیا آپ سمجھے نہیں تو آپ نے پورے نولیج کے لیے اس کو پڑھائی کریں اور ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ نولیج کو ہی دین کرنا چاہیں اور یہ یہ دوکٹر صاحب نے بہت اچھا ادھاران بھی دیا تو دوکٹ صاحب آپ کا یہ جو کلینک ہے اگر ہمارے جو بھی آرڈینس کا دیکھ رہے ہیں اگر وہ آپ کے پاس آنا چاہے کیونکہ آپ بہت اچھی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں جو بھی آتا ہے آپ کے پاس میں چاہے وہ بچہ ہو ماں ہو بیٹی کوئی بھی آتا ہے تو پلیس ان کو بتائیے کہ آپ کا سب سے پہلے جو کلینک ہے ہاں پر ہے میرا جو کلینک اور حسنوں میں یہ آبید رضا منتری صاحب ہے ان کی جو کوٹھی ہے اس کے بلکل برابر میں میری بیٹی کے نام سے انعیت میڈیکل سینٹر انعیت ہیلتھ کیئر سینٹر نام سے اور یہ جو ہے رضا کولونی اوپر پارہ بدائیوں میں پڑتا ہے اور آپ کسی سے بھی آسانی سے یہاں کوٹھی کے پاس اگر آ جائیں گے آبید رضا منتری صاحب کی تو بلکل برابر میں چپٹا ہوا ہے آپ بلکل برابر میں جب کوٹھی کے آ جائیں گے تو آپ آ سکتی ہیں کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر جنیلیت نام کافی ہمیں زلز ہے ڈاکٹر صاحب نامی کافی ہے تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے اپنا ایڈریز بتا دیا اگر وہ پیشنٹ آتے ہیں جو بھی اس ویڈیو پر دیکھنے کے باہر جو بھی آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ ان سے آپ فیس ہائی لیتے ہو جو کی اور ڈاکٹر بھی لیتے ہیں یا آپ کہیں نہ کہیں تنسیشن کرتے ہو ان کی سیچویشن کی اکوارڈی سب سے پہلے تو میں اصل میں یہ کلینکل بھی ہے اگر آپ میڈیکل کی سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں ایک کلینکل کی بک ہوتی ہے تو کلینکل کی ایک کتاب ہوتی ہے اس میں سب لکھا ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو دیکھیں گے پیشنٹ کے اکوپیشن کے بارے میں بھی پوچھیں گے اکوپیشن کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ معلوم کر لیں گے کہ پیشنٹ کا گودارہ کیسے ہوتا ہے اور وہ کرتا کیا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ معلوم ہو جائے گا تو جو اس کے بعد ہم اس کے حساب سے دبائی دیں گے حالانکہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو مہنگی دبائی چلتی ہے تو یہ اس کو نہیں دیں گے وہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر مہنگی بھی ہے تو میرے پاس بھی چلتی ہے کوئی لگتا ہے یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھے بات ہے کہ آپ اس کی situation کے اپوری اور آپ نے سب سے اچھی بک کا نام بھی بتایا ہم لوگ کو پڑھنا بھی چاہیں بہت سے دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر میں بہت ہم جی لگتا ہے ویسے ہم لوگوں نے بہت کچھ دیکھا بھی آئی دیکھئے اب میں آپ سے کہہ کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں میں بھی اسی پیشے سے ہوں ڈاکٹر ہوں تو اپنے پیشے کو برا نہیں گا لیکن اپنے پیشے کو برا نہیں بلکہ اس کے اندرہ کوئی کمیاں ہیں تو پیشے ضرور دوسروں کے سامنے ملنے گا اصل میں اپنے بھائیوں سے اپنے ڈاکٹر جو میرے ساتھی ہیں جو مسئل سینئر ہیں جو مسئل جنگیر ہیں ان سبی سے گزارش کروں گا کہ یہ پیشہ بہت ملائم ہے اور اس پیشے میں بہت خدمت ہے اور جو لوگ اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے اور جو لوگ سچائی رکھتے ہیں وہ لوگ اگر اپنے دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اگر یہ کام انجام دیں گے تو شاید یہ غلط کریں گے کبھی غلط کا خیال ہی نہیں آئے گا اگر دل میں سچائی ہے ایمانداری ہے تو غلط میرے خالصے شاید کسی کے ساتھ اور یہی میرے ساتھی میرے دوست میرے بھائی یہ سوچ کے مریض کے ساتھ جو بھی ان کے پاس مریض آتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا بہبار کریں ان سے اس طرح کا پیس تاکہ ان کے مریض کے ساتھی بھائی بھائی نہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کی ہیلپ کریں اور کم سے کم بجٹ کے ساتھ ان کو ٹھیک کرنے کی پوچش کریں اور میں آخر میں یہ ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اگر مالو کسی بھی اسپطال میں کسی کی بھی بیت ہو مر جاتا ہے تو اس کو فری کیا جائے اور اس سے کوئی بیسہ نہ لیے یہ میں چاہتا ہوں ایسا بھارت بنے اب بھارت میں اس طرح کا نیم اور خانون بھی آئے ہالانا کہ میں اس پیش سے ہوں اور اس پیش سے میرا گھر چلتا ہے میرے بچے پلتے اور پھر بھی چاہتا ہوں کی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کوئی ڈیرد کر جاتا ہے تو اس کو فری کیا جائے چاہے وہ ٹرائی ہسپیٹل ہو یا وہ گورنمنٹ ٹوٹل فری کر دیا جائے جائے بلکل پوری سیوائے دی جائے اور اس کو فری کر دیا جائے اس سے کوئی پیسے لینے کہ اس کو پیسے دی جائے لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے میسیج دیا کہ ڈاکٹروں بھی لینے نہیں بلکہ ہم سبھی لوگوں کے لئے وہ ضروری ہے اور ہم ہاتھ جوڑ کے منتی کرتے ہیں ڈاکٹروں سے پلیس کرپیا کر کے آپ مناسب پیسے لیں گریبوں سے کم سے کب ایک بار جو بک آپ نے سب کیا نام بیاد بک تلینکل پر تلینکل تو اس بک کو پڑھ 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 پیشنٹ آتا تو اس کی سیچویشن کو دیکھ لیجیے کیونکہ کہتے ہیں کسی غریب کی ہائے نہیں لی چاہیں ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ بھاگوان کا روپ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بس اس کو بھاگوان کی روپ سے شیطان میں مت پریورت ہونے دیا جائے بس اس آشک کے ساتھ ہم سبھی لوگ آپ سے ویدہ لیتے ہیں اور جلدی ملاقات ہوگی ایک نئے چہرے اور ایک نئی امم کے ساتھ جائے ہن اور جائے بھارت جائے جائے